موسیقی امپورٹنٹ بلینڈر میں ایکس وائے اور زیٹ ایکسس کے بارے میں ڈیٹیل سے سمجھیں گے جب بھی آپ نے بلینڈر میں دو یا دو سے زیادہ اوبجیکٹس کو ایک ساتھ سیلیکٹ کرنا ہو تو آپ کی بورڈ سے شفٹ کی پریس کر کے جس جس اوبجیکٹ پر کلک کرتے جاؤگے وہ سارے اوبجیکٹ سیلیکٹ ہوتے جائیں گے اس لیے سب سے پہلے میں نے کی بورڈ سے شفٹ بٹن کو دبائی رکھا اور پھر کیمرہ اور لائٹ کو لیٹ ماؤس بٹن سے سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیا اب مجھے آپ کا سارا فوکس اس 3D ویو پورٹ میں چاہیے یہاں کیوب کے پاس آپ کو ایک ریڈ لائن دکھائی دے رہی ہوگی یہ ریڈ لائن ایکس ایکسس کی لائن ہے اور یہ جو گرین لائن آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ وائے ایکسس کی لائن ہے زیڈ ایکسس کی لائن ابھی آپ کو دکھائی نہیں دے رہی اس لیے زیڈ ایکسس کی لائن کو آن کرنے کے لیے میں نے یہاں آورلیس کے آئیکن پر کلک کیا اور یہاں سے زیڈ پر کلک کر کے زیڈ ایکسس کی لائن کو آن کر لیا اب آپ 3D ویو پورٹ میں دیکھ سکتے ہو یہ جو بلو کلر کی لائن ہے یہ زیڈ ایکسس کی لائن ہے ایکسس کو سمجھنے کے بعد اب باری ہے ٹرانسفورمیشن کو سمجھنے کی دیکھو بلینڈر میں کسی بھی اوبجیکٹ کی لوکیشن چینج کرنے کو روٹیشن چینج کرنے کو یا سکیل چینج کرنے کو اوبجیکٹ کی ٹرانسفورمیشن بولا جاتا ہے اگر میں اس کیوب کی لوکیشن چینج کروں تو اسے لوکیشن ٹرانسفورم بولا جائے گا اگر میں اس کیوب کی روٹیشن چینج کروں تو اسے روٹیشن ٹرانسفورم بولا جائے گا اگر میں اس کیوب کے سائز کو چینج کروں تو اسے سکیل ٹرانسفورم بولا جائے گا دیکھو اگر میں اس کیوب کی لوکیشن چینج کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے تو میں نے کیوپ پر کلک کر کے کیوپ کو سیلیکٹ کیا اس کے بعد کی بوٹ سے جی کو پریس کیا جی یعنی گریب اور اب اگر میں اپنے ماؤس کو موو کروں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ کیوپ کی لوکیشن چینج ہو رہی ہے لیکن ایسے کیوپ کی لوکیشن کو چینج کرنے میں پرابلم یہ ہے کہ کیوپ فریلی موو ہو رہا ہے یعنی کہ میں یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا کہ کیوپ ایکس ایکسز پر کتنا موو ہوگا وائے ایکسز پر کتنا موو ہوگا اور زیڈ ایکسز پر کتنا موو ہوگا اس لیے میں نے رائٹ کلک کیا اور ایکشن کو کینسل کر دیا ایکشن کینسل کرتے ہی میرا کیوپ واپس اپنی جگہ پر آ گیا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ بلینڈر میں کوئی بھی کمانڈ لگانے کے بعد لیفٹ کلک کا مطلب ہے کنفرم ایکشن اور رائٹ کلک کرنے کا مطلب ہے کینسل دی ایکشن اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کیوپ صرف اور صرف ایکس ایکسز پر موو ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے کیوپ کو سلیکٹ کیا کی بورڈ سے جی پریس کیا اور جی پریس کرنے کے بعد ایکس پریس کر دیا اور اب اگر میں اپنے ماؤس کو موو کروں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا کیوپ صرف اور صرف ایکس ایکسز پر ہی اپنی لکیشن کو چینج کر رہا ہے کیوپ کو تھوڑا سا آگے موو کر کے میں نے لیفٹ کلک دبایا اور کیوپ کی لکیشن کو کنفرم کر دیا اور اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا کیوپ ایکس ایکسز پر آگے موو ہو گیا اس طرح اگر میں اس کیوپ کو وائے ایکسز پر موو کرنا چاہوں تو سب سے پہلے میں کیوپ کو سلیکٹ کروں گا جی دبا کے وائے دبا کے ماؤس کو موو کروں گا اور وائے ایکسز پر کیوپ کی لکیشن ڈیسائیڈ کر کے لیفٹ کلک کر کے کیوپ کی لکیشن کنفرم کر دوں گا اسی طرح زیٹ ایکسس پر موو کرنے کے لیے کیوب کو سلیکٹ کیا جی دبایا پھر زیٹ دبایا کیوب کو تھوڑا سا اوپر موو کیا اور لیفٹ کلک دبا دیا ہوپس ہو کہ یہاں تک آپ کیوب کو موو کرنا تو سیکھ ہی جکے ہوگے اس لیے میں نے فائل میں جا کے نیو میں جا کے جنرل پر کلک کیا اور یہاں سے ڈونٹ سیو پر کلک کر دیا تو میرے سامنے ایک نیو بلینڈ فائل اوپن ہو گئی شفت دبا کے کیمرہ اور لائٹ کو سلیکٹ کیا اور ڈیلیٹ دبا کے ان دونوں کو ڈیلیٹ کر دیا اور نم پیڈ ون دبا کے فرنٹ آرثوگرافک یو میں آ گیا فرنٹ آرثوگرافک یو میں آپ دیکھ سکتے ہو یہ لائن ہے ایکس ایکسز کی اور یہ لائن ہے زیڈ ایکسز کی اب میں اپنے کیوب کو زیڈ ایکسز پر ایک میٹر موو کرنا چاہتا ہوں ایسا کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے کیوب کو سلیکٹ کیا اس کے بعد جی پریس کیا جی پریس کرنے کے بعد زیڈ پریس کیا زیڈ پریس کرنے کے بعد نم پیڈ ون پریس کیا اور انٹر دبا دیا تو میرا کیوب زیڈ ایکسز پر ون میٹر موو ہو گیا لیکن میرا کیوب زیڈ ایکسز پر اوپر کی طرف موو ہو گیا میں تو اسے نیچے کی طرف موو کرنا چاہتا تھا اس لیے میں نے کی بورڈ سے کنٹرول زیڈ پریس کیا اور لاسٹ ٹاسک کو انڈو کر دیا کیوب کو سلیکٹ کیا اور gz numpad مائنس 1 دبا کر انٹر دبا دیا تو میرا کیوب 1 میٹر نیچے کی جانب موو ہو گیا اسی طرح آپ کیوب کو 1 میٹر x ایکسز اور 1 میٹر y ایکسز پر موو کرو سمپل سا کام ہے کیوب کو سیلیکٹ کرو gx1 دبا کے انٹر پریس کرو x ایکسز پر 1 میٹر موو ہو گیا اس کے بعد gy1 دبا کر انٹر پریس کرو تو y ایکسز پر بھی موو ہو گیا تو اس طرح سے آپ کسی بھی object کو 1 میٹر 2 میٹر 3 میٹر 10 میٹر جتنا آپ چاہو موو کر سکتے ہو 10 میٹر موو کرنے کے لیے کیوب کو سیلیکٹ کرو g دباو x دباو اس کے بعد 1 اور 0 دبا کے انٹر دبا دو تو آپ کا کیوب 10 میٹر x ایکسز پر موو ہو جائے گا لوکیشن ٹرانسفارم کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس سکیل ٹرانسفارم کنٹرول z پریس کر کے میں کیوب کو واپس لے آیا اور کیوب کو سیلیکٹ کر کے کی بورڈ سے ایس پریس کیا اور ماؤس کو موو کیا تو دیکھو کیوب بڑا اور چھوٹا ہو رہا ہے لیپٹ کلک کیا اور کیوب کو بڑا کر کے چھوڑ دیا اس کے بعد کنٹرول z دبا کے اس ٹاسک کو انڈو کیا اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کیوب صرف y ایکسز پر ہی سکیل ہو تو ایسا کرنے کے لیے میں نے کیوب کو سیلیکٹ کیا ایس دبایا پھر y دبایا اور ماؤس کو موو کیا اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ کیوب صرف y ایکسز پر ہی سکیل ہو رہا ہے اسی طرح آپ چاہو تو کیوب کو صرف x ایکسز y ایکسز یا z ایکسز پر بھی سکیل کر سکتے ہو رائٹ کلک کر کے میں نے اس ایکشن کو کینسل کر دیا اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرا یہ کیوب دو گناہ بڑا ہو جائے ایسا کرنے کے لیے میں نے کیوب کو سیلیکٹ کیا ایس پریس کر کے نم پیٹ ٹو پریس کیا اور انٹر دبا دیا اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا کیوب دو گناہ بڑا ہو گیا ہے سکیل کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس روٹیشن ٹرانسفارم کیوب کی روٹیشن کرنے کے لیے میں نے کیوب کو سیلیکٹ کیا کی بورڈ سے آر کی کو دبایا اور ماؤس کو 3D ویو پورٹ میں گول گول گھما کر موو کیا تو دیکھو کیوب روٹیٹ ہو رہا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ فری موو ہو رہا ہے جبکہ میں اس کو صرف X ایکسز پر روٹیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس لیے میں نے رائٹ کلک پریس کر کے ایکشن کینسل کیا کیوب کو سیلیکٹ کر کے آر پریس کر کے ایکس پریس کیا اور اب اگر میں ماؤس کرسر کو ویو پورٹ میں کیوب کے گرد گول گھما ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا کیوب صرف X ایکسز پر روٹیٹ ہو رہا ہے اسی طرح آپ اس کیوب کو صرف Y ایکسز پر بھی روٹیٹ کر سکتے ہو کیوب کو سیلیکٹ کرو آر و آئے دبا کر ماؤس کو موو کرو اور جتنا روٹیٹ کرنا ہے اتنا روٹیٹ کر کے لیٹ ماؤس بٹن کو دبا کے کنفرم کر دو میری آج کی ویڈیو میں آپ نے سیکھا کہ بلینڈر میں کسی بھی اوبجیٹ کی لوکیشن روٹیشن اور سکیل کو کیسے ٹرانسوارم کرتے ہیں لوکیشن کی شارٹ کٹ کی ہے جی یعنی کہ گریب سکیل کی شارٹ کٹ کی ہے اس اور روٹیشن کی شارٹ کٹ کی ہے آر اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کسی بھی ایکسز پر کیسے روٹیٹ سکیل یا موو کرنا ہے آپ کی ایکسرسائز یہ ہے کہ جو کچھ بھی میں نے اس ویڈیو میں آپ کو پریکٹیکلی سکھایا ہے اس سب کی پریکٹس کرو اور جب اتنا کام پرفیکٹ طریقے سے کر لو تو ہی میری نیکس ویڈیو دیکھنا نیکس ویڈیو میں ہم بلینڈر کے ٹی پینل اور ٹی پینل کے ٹولز کو ڈیٹیل سے سمجھیں گے